بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گروپ میں شیئر کر دیں تو اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور جاتے جاتے مطلب کہ ہمارے جو ورسپ گروپ ہے اس کو بھی لازمی جوائن کریں ورسپ گروپ جوائن کرنے کا فیدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو میری ہنڈرٹ پرسنٹ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ بھائیوں کوئی جی پرابلم ہے وہ سالف کرا دوں ٹھیک ہے اس کے بھائی یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ میری مائننگ بھی صحیح تری کسی چل رہا ہے کچھ صحیح تار چل رہا ہے یہاں پہ میں تری لائن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر ایکاؤنٹ کے ویسی بھی کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرا ایکاؤنٹ دکھا رہا ہے your account has been verified یہاں پہ میرے ایکاؤنٹ کو کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے میرے ایکاؤنٹ بلکل صحیح سلامت ہے بہت سارے بندوں کا ایسا ایکاؤنٹ ہوگا جن کا صحیح سلامت ہوگا ان کا یہاں پہ آنیف verified نہیں لکھا ہوگا ٹھیک ہے بہت سارے بندوں کا یہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے no verified اب no verified والوں کا سینج یہ ہے کہ کچھ بندوں نے کیا کیا تھا کہ جب verification کی تھی تو انہوں نے اپنی picture لگا دی تھی یا پھر مطلب کہ کوئی اور picture لگا دی تھی جس کی وجہ سے ان کا verify میں issue آیا ہے اور کچھ بندوں نے اپنا ID card کا جن کا blur تھا مطلب کہ blur تھی مطلب کہ صحیح سے clear سے نظر نہیں آ رہی تھی اور یاد رہے کہ جب بھی آپ یہاں پہ KYC کرتے ہیں تو آپ کو اپنے front side کے ایک clear and clean مطلب کہ صاف سترے ایک picture لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے full size بھی پھر یہاں پہ آپ کو upload کرنی ہوتی ہے پھر آپ کا account 24 hours کے اندر approve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی issue نہیں ہے تو اور بہت سارے بندوں کے ایک اور issue بھی آ رہا ہے کیا issue آ رہا ہے یہاں پہ جیسے مثلا wallet میں مطلب کہ transfer کرنے لگتے ہیں تو پھر یہاں پہ ان کا account آتا ہے کہ your account not been verified ٹھیک ہے مطلب کہ آپ اپنا account جو ہے پہلے verified کریں تب ہی جا کے آپ کریں گے تو اس کے لیے یہاں پہ کیا issue ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی update ہے یہاں پہ liter پہ تقریبا ایک گھنٹہ پہلے ان کی یہاں پہ update ہے یہ یہاں پہ دیکھیں intention PXR minor due to a server upgrade some minor may face temporary issue with the application we steadily applies for any initial case and appreciate your passion our team is working to resolve the property thank you for your passion ٹھیک ہے مطلب کہ ان کا کوئی technical issue ہے یہ ہماری طرف سے issue نہیں ہے اگر آپ کا account پہلے verified تھا اور اب unverified ہے تو یہ ان کی problem ہے آپ کی problem نہیں ہے آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے جیسے ان کی یہاں پہ update آ جائے گی کہ کیسے جو ہے آپ نے دوبارہ سے جو ہے ان کی apply وی کر دی گئی ہے یا پھر problem solve کر دی گئی ہے تو پھر میں آپ کو ورسپ گروپ میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی application کو update کر لیں یا پھر آپ try کریں دوبارہ verification کی تو آپ کا account already انشاءاللہ verified ہو جائے گا یا پھر verified نہیں ہوا تو آپ کو دوبارہ سے اس کو verified کرنا پڑے گا یاد رہے id card کی front set کی آپ نے ایک picture دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ pxr wallet کے اگر ہم بات کریں تو pxr wallet یہاں پہ کیا issue آ رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے آپ کو پتا ہے ہم جیسے account create کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک wallet key کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کو جیسے یہاں پہ backup ہوتا ہے ایک ہوتا ہے cloud کا اگر آپ backup پہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک key دی جاتی ہے جیسے مطلب ہمارے بس key ہوتی ہے ایک access ہوتی ہے چیز کی تو ایسے سمجھ لیں ایک quote ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم copy کرتے ہیں اور اس کو جب بھی مطلب چاہیں اگر ہمارے پاس mobile گم ہو جائے اگر ہم کسی اور mobile میں اپنے wallet کو open کرنا چاہیں یا ہمارے سے uninstall ہو جاتی ہے دوبارہ ہم install کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو access کر سکتے ہیں easily ٹھیک ہے تو اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ دوبارہ سے ہمارا وہی wallet open ہوگا جو ہم نے بنایا تھا جس میں ہمارے token پڑے دے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں اگر آپ کے account میں پڑے ہیں wallet میں مطلب کہ PXR token آپ نے transfer کی ہیں تو پھر آپ کو میں یہ recommend کروں گا کہ آپ لوگ جو کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے wallet کو uninstall نہیں کریں کیونکہ next week میں مطلب کہ یہ next week میں آپ کے پاس exacting جو ہے مطلب exacting wallet کا option آئے گا مطلب کہ جن بندوں کے پاس key نہیں ہے اور انہوں نے wallet پر transfer کر دیا گیا ہیں تو ہو سکتا ہے کہ key کا option بھی یہ recovery کا اس پر دے دیں وہاں سے آپ copy کر کے پھر save کر لیجئے گا ٹھیک ہے ابھی آپ نے بالکل بھی مطلب کہ اپنا جو wallet ہے اس کو بالکل بھی uninstall نہیں کرنا اس کو بالکل بھی lag out نہیں کرنا اور اپنا save سے اس کو رکھنا ہے ادھر ادھر نہیں کرنا اگر آپ نے token transfer کر لی ہے البتہ آپ نے token transfer نہیں کیے تو پھر کوئی issue نہیں ہے کیونکہ آپ unlimited wallet بنا سکتے ہیں wallet بنانے کا کوئی بھی issue نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس مطلب کہ PXR wallet میں token آپ نے transfer بھی تک نہیں کیے تو آپ فیلال ایسے کریں اس کو uninstall کر کے رکھ دیں یا uninstall نہیں بھی کرتے تو اس کو چھیڑھیں پھر اس کا کی بھی سنبھال کے رکھیں گے اور اس کا جو سارا process ہے وہ بھی انشاءاللہ next week میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے transfer کرنا اور کیسے کی کو سنبھال کے رکھنا ہے اور کیسے جو ہم اس کو refine اور کیسے اس کو exacting account میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی update اور یہاں پہ جی بہت سارا اشو آ رہا تھا اور یہاں پہ انہوں نے بولا بھی تھا to ensure you are experiencing the full benefit we can request our user to uninstall the current we are based advance and reinstall it this we love to match your performance ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے بولا تھا کہ آپ اپنے جو آپ کا wallet ہے اس کو uninstall کریں دوبارہ install کریں گے تو آپ کا جو wallet ہے وہ صحیح سے smoothly سے چلے گا اب انہوں نے یہ کم کیوں کی ہے یاد رہے کہ جو بھی مطلب یہ project ہوتے ہیں یا جو بھی mining application ہوتے ہیں یا جو بھی ہمیں earning دیتے ہیں کچھ tokens دیتے ہیں ان کا main target یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطلب کہ ہم کم token دے لوگوں کو ٹھیک ہے کم سے کم token دے کیونکہ ان کو بھی آگے مطلب کے selling کرنی ہوتی ہے ان کے token کی price کو بڑھانا ہوتا ہے burning کرنی ہوتا ہے تو بہت process ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جیسے ice والوں نے تھوڑا بوت ہمارے صد کیا تھا تو میں یہ نہیں کہہ رہا تھے کہ یہ جو ہے آپ کے ساتھ scam کریں گے لیکن یہ ضروری کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے جن بندوں کے یہاں والٹ میں پڑے تھے ان کا یہاں پہ جی اگر کی انہوں نے save نہیں کی تھی یا پھر کی کا option ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں نہ بھی لگے ان کی کی تو remove کر دی جائے تو اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا صحیح اللہ کرے ایسا نہ ہو اللہ کرے سب کے جن بھائیوں نے یہاں پہ والٹ میند کی ہے ان سب کو اپنا حق مل جائے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ آئی ہوپ ہی آج کی یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کو اچھے لگی ہوئی اگر اپ ڈیٹ اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور میڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ جزاکاللہ